بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے ویورز کو اسلام علیکم دیسی لیسن ہو یا چائنہ کا صرف پانچ منٹ میں آپ ایک کلو لیسن چھیل سکتی ہیں اور محفوظ کرنے کا بھی ایسا طریقہ ہے کہ آپ اس کو چھ ماہ سے لے کر سال بھر تک اپنے فریج میں پرارٹ کرتے ہیں ہمارے چینل آو بیٹی کو سکھائے میں خوش آمدی اس بات سے تو آپ بھی متفق ہوں گی کہ کچن میں اس گرمی کے موسم میں کام کرنا اور سپیشلی جب عید بھی قریب آ رہی ہو کھانا بنانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے سبزی بنانا کھانا بنانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے لیسن چھیلنا اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کتنا بوجھ بڑھ گیا ہو آج آپ کے ساتھ لیسن چھیلنے کا جھٹ پٹ طریقہ شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ نے جتنا بھی لیسن ہو آدھا کلو ایک کلو جتنا بھی آپ نے چھیلنا ہو آپ اس کو لے کر اس طرح سے کھولنا شروع کر دیں اس کے اندر موجود سخت حصوں کو الگ کرتی جائیں میری بیٹی بھی یہاں میری مدد کر رہی ہے آپ شروع سے ہی بچیوں کو گھرداری سکھاتے وقت گائٹ کریں گی تو انشاءاللہ وہ ہر کام میں آپ کی طرح ماہر ہو جائیں گی ایسے آہستہ آہستہ کھولتے کھولتے آپ نے سارے لیسن کے جوے الگ کر لینے ہیں اور جو جو کچھرا نظر آتا ہے تو آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے ساتھ ساتھ جو کچھرا ہے میں وہ دوسرے برطن میں الگ کرتی جا رہی ہوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر میں جو بھی گندوں کا آٹا ہم کھاتے ہیں آپ نے ایک برطن میں یہ جو لیسن ڈالا ہے اس میں تین سے چار چمچ یہاں پہ میں گندوں کا آٹا ڈال رہی ہوں اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کلو لیسن ہے تو ایک کلو لیسن کے حساب سے چار سے پانچ چمچ آٹا آپ نے ڈالنا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ایک قوانٹی کو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں صرف اکیلے آٹا ہی نہیں ڈالنا ہے یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کچن میں سے ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ ہے کھانے کا نمک دو چمچ نمک ڈالے میں نے اب جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی آپ کو کرتے جانا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ طریقہ پہلے کیوں نہیں پتا تھا اس کے بعد آپ نے گھر میں کوئی بھی کپڑے کا اگر آپ کے پاس تھیلہ ہے تو وہ لے لیں وہ نہیں ہے تو کوئی بھی پرانا پیلو کور لے لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو کسی بچے کی پرانی ٹی شٹ لے لیں اور اس کے ایک سیرے کو گرہ لگا دیں اور اس کو تھیلے کی طرح سے استعمال کریں اب آپ اس سارے میٹیریل کو اس تھیلے میں یا میرے پاس ایک پرانا پیلو کور تھا میں نے سارا اس میں ڈال لیا ہے اور اب آپ اس میں ڈال کے ایک سائٹ سے اس کا مو بند کریں اور اس کو اچھے سے ملنا شروع کریں کوشش کریں کہ آپ اس کو فرش پہ یا کچن کے شیلو میں کسی ہارڈ جگہ کے اوپر رکھ کر ملے آپ نے لہسن کو آپس میں ملتے وقت خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑنا ہے نہ کہ آپ نے اس کو زور زور سے دبا کر کرش کرنا ہے بس نیچے سے جگہ سخت ہونی چاہیے نرم جگہ کے اوپر یہ بالکل بھی اچھے سے پرفارم نہیں کرے گا تین سے چار منٹ تقریبا میں نے اس کو اچھے سے مل لیا ہے اب آپ جب اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بیکار میں ہی اتنی محنت کرتے رہے یہ تو کام بہت آسانی سے جھٹ پٹ بھی ہو سکتا ہے اب آپ سارے سہسن کو کسی کھلے موں کے برطن میں ڈال لیں آپ کے پاس پرات ہے یا کوئی بھی کھلے موں کا برطن جو بھی ہے آپ اس میں ڈال لیں اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا جو چھلکہ ہے وہ لہسن سے الگ ہو چکا ہے اس طریقے سے 90% سے بھی زیادہ لہسن کو میں الگ کر چکی ہوں کھلے موں کے برطن میں اب آپ اس کو جیسے میں چھٹک رہی ہوں اس طرح سے چھٹکتے جائیں اور اس کے چھلکوں کو الگ کرتے جائیں اگر کوئی اکا دکھا پیس رہ جاتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے چھیل لیں گے کھلے موں کے برطن میں جب آپ ایسے چھٹکتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے چھلکے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور آٹا الگ ہوتا جا رہے ہیں ایسے آپ اس کو ہلاتے جائیں اور لہسن کو الگ کرتے جائیں فرائنگ پین کے یہ جو ہولڈرز ہوتے ہیں فرائنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ تقریباً سب ہی گھروں میں موجود ہوتا ہے یہاں پر میں اس کی مدد لے رہی ہوں یہ اسی طرح جب آپ کچن میں کام کرتے جاتے ہیں تو آئیڈیاز آپ کے اندر خود ہی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں اس کی مدد سے بہت آسانی سے جو ہے وہ میں لہسن کو اس سے الگ کرتی جا رہی ہوں اور آٹا اور جو سارے لائٹ ویٹ اس کے چھلکے ہیں وہ الگ ہوتے جا رہے ہیں اس سارے کام میں یقین مانے ٹوٹل پانچ منٹ بھی نہیں لگے اور اتنا لہسن چھیلنا ہو تو آپ کو پہاڑ جیسا کام نظر آتا ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ دیکھیں گے کہ لہسن کو کیا اتنے لمبے عرصت تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور جب آپ یہ کام کریں گے تو عید پر مجھے دعائیں دینا مت بھولیے گا جتنا زیادہ بھی لہسن ہوں اب آپ نے چھیلنے کی فکر بلکل بھی نہیں کرنی ہے معلوم ہے آج کل کی تیز زندگی میں جب ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور نہ ہی اب پرانے زمانے کی طرح بزرگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر فرصت میں یہ کام کرتے ہیں فٹا فٹ جھٹ پٹ سے ٹرکس یوز کریں اور اپنا کاموں کو آسان کریں اس کے بعد کسی ٹوکری میں ڈالیں اور سارے لہسن کو اچھے طریقے سے دھولیں تاکہ مکمل طور پر اور اس کے اوپر سے آٹا اتر جائے کسی بھی جالیدار ٹوکری میں ڈال کر اس کو رکھ دیں تاکہ سارا پانی نوچر جائے اور لہسن اچھے سے خوشک ہو جائے آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے صاف سسرا ہو کر لہسن کوکنگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پریزرگ کرنے کے لیے تیار ہے اب جب لہسن اچھے سے خوشک ہو چکا ہو تو آپ اس کو بہت آسان طریقے سے محفوظ بھی کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر کو لے لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے لیکن یاد رہے کہ لہسن یہاں پر اچھے سے خوشک ہو ورنہ آپ اس کو کسی سوتی کپڑے پر رکھ کر اچھے سے مل کر ڈرائے کر لیں لیکن آپ اگر کھانوں میں پیسٹ بنا کر ڈالنے کے عادی ہیں تو پیسٹ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے عام طور پر پیسٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے لہسن کا کلر بدل جاتا ہے یا اس میں فنگس لگ جاتا ہے لیکن جو طریقہ میں بتانے والی ہوں آپ نے اگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے اور اس کی مدد سے آپ اپنے لہسن کو فریج میں مہینوں تک محفوظ رکھ سکتی ہیں اس پر بلکل بھی فنگس نہیں لگے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رہے کہ آپ کا لہسن مکمل طور پر ڈرائے ہو کیونکہ موسٹلی اس میں موجود نمی یا موائسچر ہی فنگس کا سبب بنتی ہے آپ نے لہسن کو بلینڈر میں ڈالنا ہے میں یہاں پر چار سے پانچ کھانے کے چمچ ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل کسی بھی کوکنگ آئل کو آپ یوز کر سکتی ہیں آپ نے پیسٹ بنانے کے لیے بلکل بھی یہاں پر پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ کوکنگ آئل نہ صرف اس کو پریزرف کرے گا بلکہ پیسٹ بنانے میں بھی آپ کو بہت مدد ملے گی دوسری چیز یہاں پر دو ٹی سپون میں نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایک کلو لہسن ہے تو آپ دو ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ڈالیں اور آئل بھی تقریباً آپ آدھے سے پونہ کپ ڈالیں کونٹی زیادہ ہے تو آپ میں سجیسٹ کروں گی کہ دو الگ الگ حصوں میں پیسٹ بنائیں لہسن کو دو باری باری اب آپ نے رک رک کر بلینڈر کو چلاتے جانا ہے جیسے ہی بلینڈر اچھے سے چلنے لگ جائے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آسانی سے پیسٹ بنتا جائے گا کہ آپ شروع میں بہت زیادہ آئل نہ ڈالیں اور بعد میں اپنے لہسن کی کونٹی کے مطابق چاہیں آئل کو ایڈ کرتے جائیں آپ نے یہاں پر پانی کا بلکل بھی کترہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے اور لہسن جلدی خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے پیسٹ بن گیا ہے اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یقیناً ویڈیو پسند تو آئی ہوگی پھر آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اب آپ اس کو کسی بھی گلاس کی بوتل میں یا کسی بھی ایر ڈائٹ کنٹینر میں بند کر کے اچھے سے فریج میں محفوظ کر کے رکھ سکتی ہیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئیو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئیو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ melt ؟ موسیقی